بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھئی پیاز کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی خادوں کا استعمال کرنا چاہیے موٹے پیاز حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ جو بلب ہوتا ہے اسے موٹا کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی خادوں کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے پیاز کی فصل کو نا صرف نائٹروجن کی زورت ہوتی ہے بلکہ اسے فاسفورس یعنی ڈی ای پی یا نائٹرو فاس کی بھی زورت ہوتی ہے اسے پوٹاشیم والی خاد کی بھی زورت ہوتی ہے اسے سلفر خاد کی بھی زورت ہوتی ہے اب یہ ساری کی ساری خادیں آپ کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کس وقت آپ کو استعمال کرنی چاہیے پیاز کی فصل کے اندر اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائبن کے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھے بیل کے بٹن کو دبا دیں فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتی ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشوی پیاز کی فصل جس وقت آپ پنیری اس کی شفٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو پہلی قسط جو ہے خاد کی وہ اسی وقت آپ کو دے دینی چاہیے پیاز کی فصل کے اندر خاد جو ہے وہ تین سے چار قسطوں کے اندر دی جاتی ہے عام طور پر ستتر سے اسی دن کے اندر پیاز کی فصل کے اندر ہم خاد ساری کی ساری مکمل کر دیتے ہیں یہ پنیری شفٹ کرنے کے بعد کے دن ہوتی ہیں کاشوی پہلی جو خوراک ہے پہلی جو قسط ہے خاد کی وہ آپ کو پنیری شفٹ کرنے کے فوراں بعد آپ کو دے دینی چاہیے اگر خادوں کی بات کی جائے تو آپ اگر ڈی اے پی خاد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ بوری ڈی اے پی خاد کی استعمال کرنی چاہیے ساتھ میں آدھی بوری آپ کو پٹاش خاد استعمال کرنی چاہیے اور ساتھ میں آپ کو دو کلو گرام سلفر استعمال کرنا چاہیے پیاس کی فصل کے اندر سلفر خاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے یاد رکھیں سلفر خاد کا استعمال آپ نے پیاس کی فصل کے اندر کم از کم آٹھ سے دس کلو گرام فی اکڑ کرنے یعنی دو دو تین تین کلو گرام آپ جو ہے وہ ہر پانی کے ساتھ دیتے جائیں گے تو آٹھ سے دس کلو گرام جو ہے آپ کا سلفر جو ہے وہ ایک اکڑ کے اندر مکمل ہو جائے گا پہلی خوراک جب آپ دے رہے ہیں ڈیڑ بوری ڈی اپی خاد آدھی بوری پوٹاشن والی خاد استعمال کریں اور ساتھ میں دو کلو گرام سلفر ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ اسے فلڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا آپ چھٹا بھی کر سکتے ہیں نالیوں کے اندر دونوں کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے جو بھی خاد دینی ہے وہ آپ نے فلڈ ہی کرنی ہے اس کے بعد جو دوسری قسط دی جاتی ہے پیاس کی فصل کے اندر وہ ٹھیک تیس سے پیتیس دن کے بعد آپ دیں گے تیس سے پیتیس دن کے بعد خادوں کی دوسری قسط آپ دے رہے ہوں گے دوسری خوراک آپ دے رہے ہوں گے اور اس خوراک کے اندر بھی آپ نے ڈیڑ بوری امونیم سلفیٹ خاد کی استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ آدھی بوری پوٹاشن خاد استعمال کرنی ہے اگر آپ یوریا خاد استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پونی بوری آپ یوریا خاد استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ دو کلو گرام سلفر مکس کریں گے اور یہ آپ اس طریقے سے فلڈ کر دیں کاشو تیسری خوراک جو آپ نے پیاز کی فصل کے اندر دینی ہے وہ مزید تیس سے پیتیس دن کے بعد آپ دے رہے ہوں گے اور اس کے اندر بھی آپ نے ڈیڑھ بوری امونیم سلفیٹ خات دینی ہے یا اگر آپ یوریا خات ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پونی بوری آپ نے یوریا خات استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ دو کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ نے سلفر مکس کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ خاتوں کا استعمال کریں گے پیاز کی فصل کے اندر لیکن یہ ہم نے ڈی اے پی کے حساب سے بتایا تھا اگر آپ نیٹرو فاس خات استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو خاتوں کا استعمال کچھ اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ پہلی خوراک جو آپ دے رہے ہیں یعنی پنیری شفٹ کرنے کے بعد پہلی دفعہ جو آپ خات دے رہے ہیں تو اس میں آپ ایک بوری نیٹرو فاس خات استعمال کریں آدھی بوری پٹاشوں والی خات استعمال کریں اور دو کلو گرام سلفر استعمال کریں یہ آپ کی پہلی خوراک ہے ٹھیک ایک مہینے کے بعد آپ دوسری خوراک کے اندر بھی ایک بوری نیٹرو فاس کی استعمال کریں گے آدھی بوری پٹاش والی خات استعمال کریں گے ایس او پی پٹاش آپ نے استعمال کرنی ہے ایم او پی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسو پی پوٹاش کے زیادہ اچھے رزالٹ آ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں آپ نے دو کلو گرام سلفر استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو آپ تیسری خوراک دے رہے ہوں گے وہ مزید ایک سے ایک مہینہ یا چالیس دن کے بعد آپ دے رہے ہوں گے اور اس کے اندر بھی آپ ایک بوری نیٹرو فاس خات کی استعمال کریں گے ساتھ میں آپ نے دو کلو گرام سلفر استعمال کرنا ہے تو کاشو اس طرح سے آپ پوری ایک بوری پوٹاشم خات کی استعمال کر کے اور آٹھ سے دس کلو گرام سلفر کا استعمال کر کے اپنے پیاز کو موٹا کر لیں گے اچھی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کاشو اس کے علاوہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے کاشو کار بھائی پریشان رو رہے ہوتے ہیں کہ پیاز کے جو پتیں ہیں اس کی نوکیں اوپر سے سوخنا شروع ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں ایسی صورتحال آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے امائنو ایسیڈ کا سپریے کروالیں ایزا بیان سنجنٹا کمپنی کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیکم ان میکس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جعفر برادر والوں کا کوئی بھی امائنو ایسیڈ ایک سے دو سپریے آپ کو لازمی طور پر کروانے چاہیے اس کے علاوہ پیاز کی فصل جواب کی 35-40 دن کی ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اچھا سا مائیکرو نیوٹنٹ لے کے اس کا بھی سپریے کروالیں اس طریقے سے اگر آپ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہترین پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ